پاکستان کے ٹیلیویجن کے معروف فدہ کر حسام قاضی تین جولائی دوہزار چار کو کراچی میں وفات پا گئے تھے انہیں دل کا دورہ پڑا تھا جو کہ جان لیوہ ثابت ہوا تھا اور آج حسام قاضی کی برسی ہے یعنی کہ وہ تین جولائی دوہزار چار کو ہم سب کو چھوڑ کر اپنے خال کے حقیقی سے جاملے تھے اور جب ان کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت ان کا بیٹا صرف چالیس دن کا تھا اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے کہ آج کال وہ کیسا دکھائی دیتا ہے تو بنا وقت گوائے بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانب اور تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں حسام قاضی کی زندگی کے بارے میں کراچی، لاہور، پشاور، فیصلباد، کوئٹا، اکراستہ پاکستان اور اکراستہ ورد آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم دوستو بلوچستان نے ماضی کریم میں بہترین فنکار پیدا کیے ہیں جن میں اسمیل شاہ، محمد ایوب خوصو، ریاض، عابد علی، زیبہ بختیار، لیلہ زبیری یہ تمام نام جو کہ پاکستان ٹیلیویزن کے لیجنڈ اداکاروں کے ہیں انہیں کوئٹا ٹیلیویزن سے متعرف کرایا گیا لیکن آج میں جس فنکار کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کوئٹا ٹیلیویزن کے مشہور و معروف اداکار حسام قاضی ہیں اداکار حسام قاضی چار مارچ انیس سو اکسٹھ کو کوئٹا میں پیدا ہوئے تھے دوستو اگر بات کریں حسام قاضی کے بہن بھائیوں کی تو آپ کے چھے بھائی ہیں اور آپ اپنی فیملی میں اپنے بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے آپ کے والے سب کاروبار کرتے تھے اب ہم بات کرتے ہیں اداکار حسام قاضی کی ایجوکیشن کی تو آپ نے ماسٹر ڈگری ان کامریس کوئٹا یونیویسٹری سے حاصل کر رکھی تھی دوستو اداکار حسام قاضی نے جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی تو اس کے بعد وہ ایک کالج میں بطور لیکچرار اپنی خدمات انجام دینے لگے اب ہم بات کرتے ہیں کہ حسام قاضی شو بیس انڈسٹری کی طرف کیسے آئے تو آپ کو کالج دور سے ہی ایکٹنگ کا شوق تھا اور آپ کالج کے اندر منقض ہونے والے تمام مریٹیز پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اداکار حسام قاضی نے اسی کی دہائی میں کورٹا سینٹر سے بننے والے ڈراما خالی ہاتھ میں اداکاری کر کے شو بیس انڈسٹری میں قدم رکھا اس ڈراما کو پروڈیوس کیا تھا دوست محمد گشکوری نے اداکار حسام قاضی نے ڈراموں میں ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنی لیکچرار کی جوب کو نہیں چھوڑا تھا اور ڈراموں میں اداکاری کے شوق کو اس طرح پورا کیا کہ آپ کی جوب ڈسٹرپ نہ ہو پاکستان ٹیلیویجن کوئٹا مرکز سے اگر چند اداکار قومی سطح پر پہنچ پائے ہیں تو انہیں حسام قاضی سب سے نمائیہ سمجھ جاتے تھے جیسا کہ ہم سب کو ملوم ہے کہ شروع میں پاکستان ٹیلیویجن کی یہ پلیسی رہی تھی کہ اگر کوئی اداکار پاکستان ٹیلیویجن کوئٹا کا ہے تو وہ کراچی سینٹر میں جا کے کام نہیں کر سکتا اس کے لیے اس فنکار کو کوئیٹا سینٹر سے این او سی لینا پڑتا تھا اسے رہا پاکستان ٹیلیویجن کراچی سینٹر کا فنکار جو ہے وہ ہور سینٹر میں اگر کام کرے گا تو اس کو بھی این او سی کی ضرورت ہوتی تھی لگر حسام قاضی کا ان فنکاروں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان ٹیلیویجن کوئٹا کے علاوہ اسلام آباد اور کراچی میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں آپ نے تقریباً تین سو کے لگ بگ سیریل میں کام کیا ہے مگر انہیں چن سیریل سے ملک کی ایر شہرت ملی ان کے نام کچھ اس طرح ہیں ڈراما سیریل چھان یہ ڈراما کوئیٹا سینٹر کی پیشکش تھی اور اس ڈراما کو لکھا تھا شاہد کازمی نے اور ڈیٹ کیا تھا کازم پاشا نے یہ بتاتا جوں کازم پاشا صاحب نیدہ پاشا کے والد ہیں وہ جب تک پاکسن ٹیلیجن سینٹر کوئیٹا میں رہے تو انہوں نے بے شمار اداکاروں کو متعارف کرایا ہے دوستو ڈراما سیویل چھاؤں سپر ہیٹ ڈراما تھا اس کی کاسٹ میں شامل تھی لیلہ زبیری، ایوب کوسو، اینی زیدی رکسانہ جمیل زلکرنین حیدر اور حسام کازی صاحب اس کے علاوہ آپ کے کریڈٹ پر ڈراما ہے مہراب اور چاکرے آزم دیس پردیس لبے دریا ایوبرجنسی وارڈ کشکول گرانہ درد کے فاصلے مٹی کی محبت اور ڈراما سیریل ماروی شامل ہے دوستو سن دو ہزار میں حسام کازی صاحب کو ملوم ہوا کہ وہ دل کے آجے میں اُتلا ہیں اور انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ بھی کروایا اور ڈاکٹروں نے انہیں مکمل صحتیاب قرار دے دیا تھا آپ نے اپنے علاج کے لیے اپنے کارج سے طویل رخصت لے لی تھی اور خود بیوی بچوں سمیت کراچی میں رہنے لگے تھے اپنے علاج کے ساتھ ساتھ آپ کراچی ٹیلیجنس سے مسلک ہوگے اور کئی ایک ڈراما سیریل میں کام بھی کر رہے تھے تین جولائی دوہزار چار کو حسام کازی کو دل کی ممولی سی تکلیف ہوئی اور وہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے اپنی وفاہ سے چار دن پہلے ہی آپ نے اپنے بچوں کو دوبارہ کورٹا بھی دیا اور ان کو کہا کہ میں اس طوار کو آپ لوگوں کے پاس کورٹا میں آ جوں گا وہ اتوار آپ کی زندگی کی آخری طوار ثابت ہوئی حسام کازی کو کورٹا کے ریلوے ہوسنگ سوسائٹی کے قبرستان میں دفنایا گیا تھا سام کازی صاحب کی اولاد کی بات کریں تو آپ کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے آپ کا بیٹا آپ کی وفات کے تقریباً دو ماہ پہلے پیدا ہوا تھا آخر پر ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے آمین ہمارے ایک سبسکرائبر شاکر شوئے بین کافی عرصہ سے میرے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہما آمیر شاہ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد انہوں نے کمیٹس میں ڈالا تھا کہ نائنٹی کی پاکستان ٹی وی ایکس ہما میر کے اوپر بھی بائیو گرافی بنائیں تو جناب آپ کی خواہش کو مدد نظر رفتے ہوئے ہم نے ان کے اوپر بائیو گرافی بنا دی ہے امبرین جو بین امبرین جو بین میری بہن جو ہے انہوں نے ہما میر کی بائیو گرافی کے اوپر کمیٹس دیئے ہیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ان کے بارے میں کچھ اور معلومات ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں تو امبرین جو بین کی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈائجسٹ کا حوالہ دے کر بات کی ہے یعنی کہ ریفرنس کے طرح بات کی ہے کہ ڈاکٹر ہما میر کی نائنٹیز میں شادی ہوئی تھی لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی ان کی ڈائیوورس ہوگی تھی میری بہن امبرین جو بین آپ کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کے ایک بائیوگرافی جو میں نے سروت عطیق سہبہ کے اوپر بنائی تھی ان پر میری سسٹر جو ہیں ماریا انہوں نے کمنٹس دیئے ہیں وہ کہتی ہیں کہ سروت عطیق لاہور کے ریلویسٹ کول میں جس کا نام لیڈی گریفن ہے وہاں پڑی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مشرع انساری نے وہاں سے ہی تعلیم حاصل کی ہے ماریا سہبہ مزید ہماری معلومات میں اضافہ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ شادی سے پہلے سروت عطیق کا نام سروت جہاں تھا ڈراما گیسٹ ہاؤس کی ریکارڈنگ کے دران سروت عطیق اکثر اپنے دوسرے ساتھ فنکاروں سے اُلج پڑتی تھی اور وہ ذہنی مریضہ بن چکی تھی ان تمام وجوہات کی بینا پر ان کے شروع عطیق صاحب نے ان کو طلاق دے دی تھی دیکھئے میری بیہن ماریا صاحب میں تو یہ کہوں گا جو میڈر سٹیٹس سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ اکنومکالی اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ سائیکیسٹ کو دکھا سکیں تو وہ بلڈ پریچر کی یہ پرابلم کو اور اس طرح کی دوسری بیماریوں کو سیریس نہیں لیتے جبکہ ان کی ان بیماریوں کی وجہ سے ان کے اردگرد ان کے چاہنے والے ڈسٹرگ ہوتے ہیں اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ان سے وہ دور رہنے لگتے ہیں ایسے میں ہمیں اپنے بیہن بھائیوں کی خود مدد کرنی چاہیے اور ان کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے ہماری سبب کہتی ہیں کہ سروت اعتیق صاحب کو ان کے در والوں نے پاگر کھانے میں داخل کروا دیا تھا لیکن ہمارے دوسری سبسکرائبر آمر عزیز کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ سلام آباد میں اپنے پیٹے کے ساتھ رہتی ہیں اور آج کل شدید علیل ہیں دوستو ہماری ایک ویڈیو ہے ادھاکار شاہد حمید کی زندگی کے اوپر تو اس پر ہماری ایک بہن ہماری ایک بہن ہے سعیدہ مہجبین وہ اپنے کمیٹس میں کہتی ہیں کہ زیادہ تر فلیپ سٹار اپنے پہلی بیوی کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں اس کو گھر کے اندر موسیقی دوستو میرا ایک دوسرا چینل ہے وہاں پر میں شارٹ بائیوگرافی یعنی کہ مقتصر بائیوگرافی تقریبا پانچ منٹ کی بناتا ہوں اس کے علاوہ اسی چینل پر میں پاکستان کی مشہور و مروف شخصیت کی فیملی کے بارے میں بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں میرے اس چینل کو یوٹیوب کی نئی پلیسی کے تحت ہزار سبسکرائبر کی ضرورت ہے تو آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے جیسے آپ نے اس چینل کے لیے اپنا پیار اور محبت دیا ہے جب یہ ویڈیو ختم ہو تو آپ میرے اس چینل کا آئیکن دیکھ سکتے ہیں بٹن کو دبا کر فولڈر کو کھول لیں اور کسی بھی ویڈیو پر چلا کر سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں تمام بہنوں تمام بائیوں کا بہت بہت شکریہ جوڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ اور اپنا پیار دیجئے محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکلظار ہیں کہ آپ اپنا وقع نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریسی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے مرحبا بایدیوز پر دیجئے دوستوید 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 سیدین مِدربت'd مِدربت دوستوید دوستوید موسیقی